احترام کرنا آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت لا جواب میں نے بہت پیارے پیارے وظیفے آپ کو بتایا آپ نے بہت بسند کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی آج میں پھر آپ کو ایک بہت پیارا وظیفہ بتانے لگی ہوں مطلوب کے پہنے ہوئے کپڑے یعنی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کپڑا ہے کوئی اس کے ہاتھ سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہے کوئی توفہ ہے بے شک کوئی کاغذ ٹیشیو تک بھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی مطلب کہ تیل لینا ہے زیتون کا اس کو ڈالنا ہے مطلب کہ کسی بال میں سٹیل کے بال میں اور بے شک اس کو ڈالیں آپ مطلب کہ کسی چراغ میں بھی رکھ سکتے ہیں وہ مطلب کا یعنی اس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کا حزمد و وائف جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں حمد اِلہ و کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی اپنے جو ہے پیاروں کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نام جو بھی ہے اس کا وہ بھی آپ کافی پینسل پر مطلب کہ کافی پینسل سے لیکھ لیں ٹھیک ہے کافی پر آپ اس کو ایڈ کر لیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مطلوب اس کا نام اور اس کی والدہ کرنا اس کے مطابق جو انسہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سو اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا وہابو یا ودودو یا وہابو یہ دو لفظ ہیں یہ دو لفظ پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے کمز کمز نو مرتبہ اب آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کو لگا تھا صرف تین دنی عمل کرنا ہے اب وہ کپڑا جو ہے جو آپ نے اس مطلب کے زیتون کے تیل میں مطلب کے ڈپ کر کے آپ پڑھائی کر رہے تھے اچھے کہنا آخری دن جب تیسرا دن ہوگا آپ نے کہا کرنا ہے اس زیتون کے تیل کو آپ نے جلانا ہے مطلب کے روئی کارٹن کا ایک فیتہ بنا کے تو اس کو ڈپ کر کے تو وہ چلا دے بے شکس آج میں جو چیز اس کی رکھی ہے ٹیشو ہے کوئی کاغذ ہے کوئی کپڑا ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس ہے دھاگہ تک ہے وہ بھی آپ اس کو ساتھ میں جلا دے اتنی آگ اس کو لگ چاہے گی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو اتنی بکراری ہوگی بچے نہیں ہوگی کہ وہ جاہے گا اس کو آپ کی یاد آئے گی وہ آپ تک پہنچ رہے گی کوشش کرے گا جس طرح آپ تک پہنچ رہے گا دن کوئی ساگی ہو اور کم از کم چودہ اسلامی محینوں کے ساتھ سے جو دین ہوتے ہیں تاریخیں ہوتی ہیں وہ چودہ تاریخ سے پہلے پہلے گئے گو اور باقی انشاءاللہ میں بھی آپ کی بھرکور مدد کروں گی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کریں ورنہ نقصان کے جو ہیں وہ خود کیونکہ ایک استاد اور شگیر دوارہ ہوتا ہے جتک اس استاد آپ کو اجازت نہ دے تو کوئی عمل نہ کیا کریں تو پھر یہ بھی دیکھیں تو میں تو آپ کی بہن ہوا آپ کو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک بات ریکویسٹ کروں گی تو اجازت اترام سے بات کیا کریں مجھے جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو یقین مانے بہت اجازت اترام سے بات کرتے ہیں تو اسلام میں سب سے پہلا اخلاق ہے جس کا اخلاق بلند اس کا جو ہے آدھائی مان ہے چیئے نا تو اس جیس کا خیال رکھا کریں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں بہت زیادہ خیال رکھا کریں